یہ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ سرٹیپکیٹ مجھے مل سکتا ہے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر بپتی کو مل سکتا ہے کیونکہ اس کی ایک پروسس ہے اس کی ایک پروسس ہے اور صرف اس پروسس کو جاننا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جیسے کھچڑی بنانی ہے میں ڈائمنڈ بنا میں نے کھچڑی بنائی تو میں نے اس پروسس کو پورا کیا کچھ چیزیں جروری ہوتی ہیں جیسے آپ کی کھچڑی کیسے بنے گا اگر اس میں مٹر کم رہے گی تو کچھ دکت نہیں ہے چل جائے گا لیکن کچھ بیسک چیزیں ہیں وہ کم نہیں رہنی چاہیے چاول چاہیے چاہیے دال چاہیے چاہیے نمک چاہیے چاہیے یہ چیزیں تو چاہیے اور آگ چاہیے اس کے ساتھ میں اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں بنے گی تو کچھ ایک وہ ڈیکوریٹ کرنے والے آئیٹم کم رہ جائیں گے چلے گا لیکن بیسک چیزوں کے مقر نہیں چل سکتا اور بیسک چیز آپ کو یہاں پر بتائی گئے کہ لسٹ بنانی ہے پلان دکھانا ہے فالو اپ کرنا ہے ہنڈر پرسنٹ ڈیوجر بننا ہے سسٹم کو فالو کرنا ہے محنتی بننا ہے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہے لچ بنانا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئیں تو یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کی صرف ایک پروسس ہے اس پروسس میں کہاں پر ہم بھول کر رہے ہیں کہاں پر ہم کمی کر رہے ہیں صرف اس کو انیلائیسس کرنا شروع کی دیجئے اور روجانہ انیلائیسس کیجئے اور اس کا ایک ٹریک ہے اس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں تو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا کئی بار کوئی بکتی لیڈر بولتا ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا اس کی اور اس کی بات کی بات ہی نہیں ہے ایکشلی ایک سسٹم ہے نہ تو میری بات ہے نہ امیر جی کی بات ہے نہ جسوی جی کی بات ہے نہ آپ کی بات ہے کوئی کسی کی نہیں مانے گا کیسا رہے گا اگر ہم سارے لوگ ایسے بولیں گے ہم سارے لوگ سسٹم کی بات مانیں گے بات ہی ختم ہوئی یا سر نو تو یہ ٹریک ہے ٹریک سے اگر میں ہٹتا ہوں اور جب مجھے احساس ہو جائے تو یہ میری جمعیداری بنتی ہے میں گلتی کو سیکار کروں اور اپنے آپ کو دوبارہ سے ٹریک پہ لے کے آؤں سچ ہے کہ نہیں اگر آپ ٹریک سے ہٹتے ہیں تو یہ آپ کی جمعیداری بنتی ہے کہ آپ گلتی کو سیکار کرو اور دوبارہ سے اپنے آپ کو ٹریک پہ لے کے آؤں اور اگر ایسا ہم کرتے رہے تو بڑا کام ہمارے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا یس اور ڈو ہو سکتا ہے بڑا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ پکچر آپ کو دکھائی دی تھی اور ابھی تک ہم دیکھتے ہیں تو قریب دو سو لوگ ہمارے ساتھ میں ڈائمنڈ بن چکے ہیں ڈائمنڈ کی بات کر رہے ہیں اور یہ الگ الگ فیلڈ سے ہیں ابھی اب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے تو ایک سمیہ تھا ابھی اس میں ایک بات اور لکھی ہوئی ہے کہ کسی کام کی جیسے سروعات کرنا کسی چیز کی آپ سروعات کرتے ہیں تو سروعات کرنا یا کسی کام کو کرنا جتنا جروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے ایک سمیہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے سمیہ صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے سمیہ صحیح ہونا چاہیے اور جگہ صحیح ہونی چاہیے اب ہم جو ڈائریکٹ شیلنگ کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ دونوں چیزوں پر آپ کھرے اترے گا یہ دیکھو آپ کہ ہم جس ڈائریکٹ شیلنگ میں کام کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں لوگوں کی ضرورت رہے گی کس کی ضرورت رہے گی لوگ چاہیے اور ہم انڈیا میں اگر ہیں تو انڈیا میں پہلے جاگ رکتا نہیں اس طرح کے بزنس کے لئے انڈیا میں پہلے جاگ رکتا نہیں ایکچلی یہاں پر کچھ الٹا رہا سرو سے الٹا ایسے رہا کہ جیسے پہلے کیا تھا کہ یہاں جمین بہت تھی جمین بہت تھی تو بیکٹی یہ سوچتا تھا یار کون کرے کہیں تک نہ پلے وہیں تک اس کا خیتیں کوئی زیادہ حساب کتاب تھا نہیں پہلے آپ پرانے دیکھیں گے تو کئی جگہ کئی تحصیلوں میں ابھی بھی کوئی جمین کہیں سے کوئی میڑ بندی نہیں ہے چک بندی ہوئی نہیں ہوا ابھی بھی دیکھیں گے تو لیکن پرانے سنے میں جائیں گے چک بندی سے پہلے تو کوئی چک بندی نہیں تھی مطلب کوئی سیما تھی نہیں کوئی کہیں تک کچھ بھی لے لے بھائی بھائی کو بولا تجھے بیس بیگا اور چاہیے آنے لے تیرے میں دم ہو کر تو کچھ لوگ سمجھدار تھے انہوں نے کیا کیا یار جمین تو بہت پڑی ہے اور اس میں تو ان لوگ آیا جا سکتا ہے پیدا کی جا سکتی ہے لیکن کرنے والے آدمی کہاں سے آئے تو اس چکر میں انہوں نے پانچ پانچ سات سات بچے کر لیے کرنے کے لئے لوگ چاہیے نا کیا کیا انہوں نے پہلے پرانے سوئے میں آپ دیکھیں گے تو بہن بھائی ملا کے دس بارے تو ہوتے تھے ہوتے تھے ارے بول نہیں رہے سچ ہے کہ نہیں تو ایسے اس چکر میں بڑھ گئے کہ یہ پوری جمینوں کو کون سوال ہے اب بعد میں کیا ہوا بعد میں ٹیکٹر بن گیا اوزالہ پھر پھری ہو گئے وہ پہلے تو بھیجی ہو گئے اس میں لیکن بعد میں کسی دماغ دار نے ٹیکٹر بنا دیا ٹیکٹر بنا دیا تو پھر وہ پھری ہو گئے اب پھری گھوم رہے پھری گھوم رہے تو پھر نوکری میں گئی ہم نوکری میں بھی کتنے لیں گے اب پتا چلا کہ یہ تو زیادہ جنسنگ کیا جو ہم نے خسی خسی پیدا کر لی تھی وہ تو بڑھ گئی اب کیا کریں اس کا تو یہ چکر رہا تھوڑا سا اور اس میں جد و جہت میں بہت سارا ٹائم نکل گیا انڈیا کا اور اسی چکر میں پیچھے رہ گئی اسی چکر میں انڈیا جو پیچھے رہ گئی اور ابھی بھی سمل نہیں پاتی کیونکہ جہاں لوگ اتنے ہیں اس کا طریقہ ہی ہے ایسا ہے کہ وہ سمل نہیں رہا لیکن ڈائریکٹ شیلنگ جو انڈیا کے لیے جو جنسنگ کیا ابھی ساب ثابت ہو رہی تھی وہ بردان ثابت ہو رہی ہے ڈائریکٹ شیلنگ کے لیے ہم لوگ ہم لوگ کیا ہے ایسی چیز پر کام کر رہے ہیں کہ جیسے آپ سوچو کہ ابھی پانی بچانے کے لیے پیڑ پودے بچانے کے لیے بات کرتے نہیں کرتے پانی کم خرچ کرو جبکہ اگر دیکھو گے پرتوی پہ تو ستر پرسنٹ تو پانی ہی تیس پرسنٹ میں ہی تو رہ رہے ہیں سارے لوگ بات سچ ہے کہ نہیں تو کوئی وقتی ایسا فارمولا ایجاد کر لے کہ سمدر کا جو پانی ہے اس کو پینے یوگ گے اور نانے یوگ گے بنا لے پھر پانی کم ہی رہے گی کوئی نہیں رہے گی تو ایسے ہی ہو گیا انڈیا میں کہ یہ جو لوگ گھوم رہے ہیں نا ریج کے تمام گھوم رہے ہیں کہیں بھی جا کے پکڑ لو آپ یہاں سے نکلو روکنے پڑیں گے گاڑی اور لو رکو ادھر والے نکل جانے پہلے پھر جب وہ نکل جائیں گے پھر ہاں آپ جاؤ اور آپ دیکھنا دھیان سے میں تو دیکھتا ہوں جن کو جمعیداری دی گئی ہے وہ بھی کئی بار پریسان ہو جاتے ہیں اور جب نہیں رکے تو کھڑا ہو جائے گا چھپ جاؤ بلے یار تم نکلی لو تو ادھر والے بھی نکلتے ہیں ادھر والے نکلتے ہیں بیچ میں فس جاتے ہیں اتنے فس جاتے ہیں میں تو جب بھی جام دیکھتا ہوں بڑا خوص ہوتا ہوں میں کسی مال کے سامنے جب جاتا ہوں اور مال میں سے جب بھیڑ نکل رہی ہوتی بڑا خوص ہوتا ہوں بھوشتی کے ڈائمنٹ گھوم رہے ہیں کہاں جائیں گے کسی بھی کسی بھی ہال میں سے پکچر چھوٹتی ہے اور جیسے ہی بھیڑ کا ریلا نکلتا ہے پیلی بس جاتی ہیں سویرے سویرے سارے لوگ پیلی بس میں بچے جاتے ہیں سارے اسکولوں میں جا کے دیکھو کسی میں ہجار ہیں کسی میں دو ہجار ہیں کسی میں چار ہجار ہیں بڑے بڑے کالج ہوں میں جائیں گے دردس ہجار ہیں پڑھ پڑھ کے کہاں جائیں گے وہ تیار ہو رہے ہیں آپ کے لیے یہاں پر تو تھوڑے کم پڑھ لکھے آگئے تھے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ آپ سے نہیں بولا سر راجیب جی سے بھی نہیں بولا لیکن ابھی تو پڑھ پڑھ کے آ رہے ہیں yes or no تو ہمارا بھوش سرچت ہے بھوش کہتا ہے ہمارا سرچت ہے تو ہم نے صحیح جگہ پہ سروعات کیے اور صحیح سمعہ پہ سروعات کیے ابھی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ شیلنگ کا جو صحیح ٹائم جو ہے جو سروع ہونے والا ہے وہ دو ہجار بیس کے بعد سروع ہوگا کب سروع ہوگا دو ہجار ورنڈ وائیڈ رپورٹ کی بات کر رہا ہوں میں دو ہجار بیس کے بعد تو ہم نے تو پہلے ہی تیاری کر لی پہلے ہی جڑ گئے ہم تو تو اس سمیہ تک تیاری کرو تو ایک سمیہ تھا لوگ کھیتی کرتے تھے ایک سمیہ تھا جب لوگ نوکری کرتے تھے جاتے تھے نہیں جاتے نوکری کرنے کے لیے اور ایک سمیہ تھا اوٹو موبائل انڈرسٹری کا لوگ گاڑی خریدتے تھے ایک گاڑی خریدتے تھے پھر دو پھر تین پھر چار پھر پانچ ان کو بڑا ملتا تھا ایک سمیہ تھا لوگ ٹیلی فون کی دکان کھول لیتے تھے کچھ دن کے بعد میں ان کو جب پورا خرچہ نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے چپس میکنا سرو کر دیا پانی کی بوتل میکنا سرو کر دیا یہی تو ریجن تھا اس کا خرچہ نہیں نکل رہا اور اس کا ٹرینڈ ہی چلا گیا اب آپ سے بولا جائے کسی سے آپ ایسٹی ٹی پہ جا کے فون کر کے آؤ کوئی جائے گا پہلے لوگ جاتے تھے لائن میں لگتے تھے پڑوسی سے کیا مانگ لے گا اپنے پاس ہی دو تین رکھے ہوں گے اب تو جمانہ یہ آگے ہیں دو تین تین رکھے ہی سمجھ رہے ہیں لیکن ایک سمیہ ایسا تھا کی نہیں تھا اور آپ یہ دیکھو کسی کسی سمیہ ان چیزوں کا سمیہ تھا دیکھ رہا ہے کیا آپ کو کم دیکھ رہا ہے اچھا چلو کوئی بات نہیں لیکن ٹرینڈ کے بارے میں تو آپ کو پتا تو ہے تو ابھی ڈائریکٹ شیلنگ کے لیے انڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو نیٹ ٹرک مارکیٹنگ کا جو صحیح سمیہ ہے وہ بھی آنے والا ہے یہاں اور بیس کے بعد آئے گا آپ لوگ تب تک سیکھ کر کے تیار ہو سکتے ہیں اور تب تک ڈائمنڈ برگر کے تیار ہو سکتے ہیں دوہزار بیس تک یہاں پر بیٹھا ہوا عربیقتی چاہے تو محنت کر کے ڈائمنڈ بن سکتا ہے پھر اس کی ٹیم میں چھٹے چھٹے پڑے ہوئے اور دمدار دمدار لوگ آ کر کے جوئن کریں گے سمجھ رہے ہیں پھر وہ دن کیسا ہوگا آپ دیکھو سیکھے ہوئے لوگ آئیں گے یہ وفد ایس ایک گلوبل سینس رپورٹ ہے دوہزار سترے کی اور اس نے یہ رپورٹ کنٹری اور بیجنس کے آدار پہ یہ رپورٹ یہاں پر درج کی تو انڈیا میں دوہزار سترے میں جو بیجنس ہوا تھا وہ آپ دیکھ لو یہ کروڑ میں ہے یو ایس اے میں چائنہ میں جہاں جہاں جتنا ہوا تھا وہ ایک رپورٹ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں کتنے لوگ انوالب تھے دوہزار سترے میں وہ آپ کنٹری کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں یہ ورلڈ وائیڈ ہے یہ آپ اگر سائیڈ پہ جائیں گے یہ وفد ایس اے یہ سائیڈ پہ اگر آپ جائیں گے تو یہ سارے آنکھڑے آپ کو وہاں ملیں گے ورلڈ وائیڈ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے آپ کا ورلڈ فیڈریشن ڈائریکٹ شیلنگ ایس 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 اس نے یہ ریپورٹ ڈال رکھی ہیں آپ جائیں چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں تو یہ اوپر کے لیبل پہ کیا چل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا میں ابھی اس کی شروعات ہو رہی ہے لیکن لوگ پورے بھرلڈ وائیڈ انڈیا میں کتنا بھوش دیکھ رہے ہیں کتنا بھوش دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے یہاں کیونکہ جنسنگیا چائنا میں بھی زیادہ ہے لیکن چائنا میں وہ نقلی چیز بنانے سے فرسند نہیں ملے گی ان کو اور ہم انڈیا والے کر جائیں گے کیونکہ انڈیا والوں میں ایک عادت ہے کرتے نہیں ہیں تو کرتے نہیں ہیں اور جب کرتے ہیں تو پونچھ خواڑ کے کرتے ہیں پورا سچ ہے کہ نہیں اور اس کے لیے تو جدی ٹائپ کا بیکتی چاہیے یہ فکی اور کے پی ایم جی جنہوں نے ایک ریپورٹ دی ہے دوزار پچیس کے لیے کہ دوزار پچیس میں انڈیا میں چونسٹھ ہزار پانسو کروڑ روپے پہ اس کا ٹرن اوور پہنچائے گا آپ دیکھئے یہ آپ یہاں پر آپ دیکھئے اس ٹرن اوور میں ہمارا کتنا سیر ہوگا اور ہم کہاں پر ہوں گے آپ دیکھئے اور اس کا تو پہنچنے بالا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ آپ کو دیکھنا ہے گاڑی تو چلے گی آپ بتائیے میں اگر یہاں سے ٹرین میں بیٹھ کے نہیں جاؤں اور جو ٹرین بوپال جائے گی تو ٹرین تو بوپال جائے گی لیکن اگر میں نہیں بیٹھ رہا ہوں تو میں نہیں پہنچوں گا اس کا مطلب لوگ یہاں ڈائمنڈ تو بنائیں گے لوگ یہاں پر روائلٹی تو کمائیں گے لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے میں کماؤں گا کے نہیں کماؤں گا یہ آپ کو دیکھنا ہے میں نے یہاں سے چلنا شروع کیا آج میرے پاس یہ اپلپ دی ہے میں نے چلنا شروع کیا اور لگاتار چلتا رہا یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے سیز کی میں یہاں پر ڈٹا رہا سسٹم کو مار کے کرتا رہا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کوئی چیلنج نہیں آئے ہوں گے سب کو آتے ہیں مجھے بھی آئے ہوں گے آئے ہوں گے کی نہیں آئے ہوں گے لیکن یہاں پر ڈریم ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے ڈریم نہیں ہے اگر آپ کے پاس کارن نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی جینر کارن ہے آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں کومن ریجن نہیں سب پیسے کمانے یہ کوئی ڈریم توڑی ہے پیسے کمانے وہ رکھ سے والے کو پوچھو وہ بتا دے گا کونسی چیز آپ کو جھک جھورتی ہے کونسی چیز سے تیس تھیل ہوتی آپ کو ایسا کوئی کارن جس کے سامنے آپ کی اگر بیڑ پہ بھی ہو تو بیڑ کا گدہ اور رجائی بھی آپ کو نہیں روک پائے اس طرح کا کارن کوئی ہونا چاہیے اس طرح کی بات آپ کو کوئی چھوڑنی چاہیے وہ کارن وہ ریجن جب گھن گھور برسات ہو رہی ہو اور اس میں بھی آپ نکلنے کے لیے وہ برسات آپ کو نہیں دکھے اور آپ نکل جائیں کام کرنے کے لیے آپ کتنا بھی گھنا کوہرا کیوں نہ ہو لیکن اس میں بھی آپ رجائی چھوڑ کر کے باہر کام کرنے کے لیے نکل جائیں جب تک اس طرح کا ریجن آپ کے پاس نہیں ہوگا اس طرح کا کارن نہیں ہوگا آپ کو یہاں پر بھی سفلتا نہیں ملے گی آپ کو بیچے سے جو بیک فورس ہے جو آپ کو ڈرائیبنگ فورس جو ملنے والا ہے وہ آپ کا سپنا آپ کو دے گا آپ کا سپنا آپ کو دے گا اور کوئی روک نہیں سکتا آپ جتنے بھی سفل لوگ ہوئے ان کے بارے میں پڑھئے آپ دیکھو رائٹ بندوں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں ان کا سپنا تھا ان کا جنون تھا کہ ایک دن ہوای جاج بنانا ہے بنانا ہے تو بنانا ہے بس بات کہتو کوئی بھی روک ہے کوئی بھی ارچن آئے ان کو پکڑ کے چوکیم بند کر دیا بینت لگائے اور ان سے بولا تم بولتے لوہا اڑھے گا لوگوں کو برکل آ رہے ہو لوہا اڑھے گا تو جب بینت پڑھ رہے تھے پیچھے سے تو بولے صاحب نہیں اڑھے گا کون بولے دھنڈا کے سامنے اور جیسے ہی چوکی سے باہر آئے چوکی سے باہر آ کے پھر بولے وہ بند دولو ہی رائٹ بندوں بولا ہاں صاحب اڑھے گا اور اڑھا دیا سمجھ نہیں کتنے سارے ایسے چیز کتنی ساری ایسی باپ آپ کس کس کو پڑھو گے کسی کو بھی پڑھ لو جتنے بھی مہان لوگ ہوئے ہیں جتنے بھی اسپورٹس میں جنہوں نے میڈل لیے ہیں جتنے بھی یہاں پر بڑے بڑے تیر مارے ہیں بڑے بڑے کام کیے کسی کی بھی ہیٹری اٹھا کے دیکھ لو آپ کسی کی بھی اور آپ دنیا کو چھوڑو اب اپنے شیف سوپ میں دیکھ لو سیف سوپ کو چھوڑو آپ روائل ڈریمس ٹیم میں ہی ایک طرف سے آپ دیکھ لو دو سو ڈائمنڈ ہے دو سو ڈائمنڈ کی ڈاکومنٹری موجود ہے آپ کو میسیج لینے کے لیے آپ ان کی ڈاکومنٹری دیکھو ان کی اسپیس سنو الگ 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 چیزیں ملیں گی الگ الگ چیزیں ملیں گی میں ابھی بھی پچھلے نو ڈائمنڈ سالی ویرسل میں میں رہا الگ الگ میں نے اسپیس سنی تو اتنی اتنی پرولم بندوں کو بندہ ہل جائے بندہ ہل جائے بندے کا سپنا ہے کہ میں یہاں سے ڈائمنڈ بنوں گا اور کار کھری دوں گا اور گھر سے پنگا ہو گیا فیملی نے روکنا شروع کر دیا میڈم نے روکنا شروع کر دیا اور ایک دن یہاں تک نوبت آگئی میڈم نے بول دیا کہ یا تو میں رہوں گی یا سیف سوپ رہے گی تو بندے نے بول دیا بولا ٹھیک ہے پھر آپ اپنا بوریہ بستر باندھو چلو اور وہ بھی اتنا سنتو لو وہ بھی اتنی مہان اس نے بوریہ بستر باندھے ہو چلی گی تین مہینے تک تین مہینے تک کہیں کچھ نہیں تین مہینے میں ڈیسیزن پہنچے کہ طلاق لے لیں گے یہاں تک تو وہاں پر بات سمجھ میں آئی اس نے بولا بولا اپنے گروہ جی سے اپنے اپلائن سے بولا کیا ہے کیسے تو دو اپلائن تھے اس کے دمدار دونوں نے بولا دیکھ بھائی ایک بات سمجھ لیں ہم نے سسٹم سے یہ سیکھا ہے کہ جب تک اگر اپلائن ساتھ میں ہے باقی دنیا ساتھ میں ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن ہم نے سسٹم سے ایک بات سیکھی ہے اگر اپلائن ساتھ میں ہے تو وہ ہر جگہ کارگر ہوتا ہے اور ہم یہاں بھی بےوستہ بنا کے لے آئیں گے وہ دونوں اپلائن اور آج وہی بندہ ڈائمنڈ بن گیا اور جگوار میں چلتا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ ریل کہانی ہے ایک بندہ ابھی یہاں میں نے اس کا ویڈیو مغانے کیلئے بولا تھا وہ لانا بھول گئے نہیں میں چلا کے بھی دکھا تھا اتنی بڑی پریشانی کہ کوئی بھی اپتی تو ان کو دیکھ کے ہی ڈر جائے اور اس نے ساری چیزوں کو پوزیٹیو لیا ساری چیزوں کو پوزیٹیو اس کو نیگٹیو کر دیا اس کی بائیب کو نیگٹیو کر دیا اس نے سادو بھائی نے ہاں سادو بھائی نے اور وہ اسٹیج پہ اس نے ویڈیو دیکھنا اس نے بولا ہے میرا وہ سادو تھا سالہ میرے بیٹے کو ایسے بولا تھا اس کا ڈکٹر بھائی سادو کو سالہ بولا جانا سامنے میں دیکھتا ہوں اور ابھی اس کو ڈکٹر بنا کے دکھاؤں گا اس کا سپنا ہے اپنے بیٹے کو ڈکٹر بنانا اس نے ایسے بول دیا تھا بولا تو تو کتوں کا بھی ڈکٹر نہیں بن سکتا بیٹے کو بول دیا تھا بولا یہ بات مجھے چپ گئی اس نے سیدھے ایسے بولا بولا میں اسی کو دکھاؤں گا کر کے تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کو لگنے والی ہونی چاہیے کہیں تو مٹھی باندھنی پڑے گی یہ ساں لوگ باندھ سکتے ہیں تو ایک ایک ڈائمنڈ کو سنو آپ ہم لوگ سنتے نہیں ہیں ہم لوگ میسیج نہیں لیتے ہیں ان کی ڈاکومنٹری دیکھو ہر فیلڈ سے آپ جہاں سے بولیں گے نوکری کرنے والے لوگ یہاں ڈائمنڈ بن چکے کھیتی کرنے والے لوگ یہاں ڈائمنڈ بن چکے ہیں دودھ بیچنے والے یہاں ڈائمنڈ بن چکے ہیں مزدور ٹائپ کے لوگ یہاں ڈائمنڈ بن چکے ہیں جوس بیچنے والے یہاں ڈائمنڈ بن چکے ہیں ٹیلر یہاں ڈائمنڈ بن چکے ہیں ٹیچر یہاں ڈائمنڈ بن چکے ہیں فوجی یہاں ڈائمنڈ بن چکے ہیں بکیل یہاں ڈائمنڈ بن چکے ہیں پولیس والے یہاں ڈائمنڈ بن چکے ہیں ہم سبجی بیچنے والے بن گے آپ جو بولو گے اور اگر کوئی ایسا آپ کو مل جائے کہ صاحب میں جو ہوں جس کور سے وہ نہیں بنا وہ اس لیے نہیں بنا کہ آپ کو چھوڑا رکھا ہے آپ کا نام لیا کریں گے ہم کیوں اور کان سے پورتی ہوگی کیونکہ آپ کی جاری کور ہی ایسی پوری دنیا میں ملی نہیں ایسی یونک کور ایک ہی ہو آپ دنیا میں تو آپ سے ہی پورا ہو سکتا ہے کیوں سچ ہے کہ نہیں تو بن کے دکھائیں گے تو سپنے ہیں یہ جو سامنے لگے ہیں ان سے بھی زیادہ ہٹکے بھی آپ کے سپنے ہو سکتے ہیں بچوں کو اچھی جندگی دینے کا بہت سارے سپنے ہو سکتے ہیں ہم نہ آپ کو اس چیز سے بتا پائیں اس سے الگ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈریمز آپ کو کال کر رہے ہیں آج آج آپ کو کال کر رہے ہیں اور جب فون آتا ہے تو فون میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ریڈ بٹن ہوتا ہے اور ایک گرین بٹن ہوتا ہے ایک سے کال ریسیو ہوتی ہے اور ایک سے ڈیکلائن ہوتی ہے yes or no اور آج آپ کے پاس کال آ رہی ہے your dreams are calling you آپ کو کال کر رہے ہیں وہ یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ اس کال کو ریسیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور یہ کال آپ کو safe soft کے روح میں ملی ہے آپ چاہے تو یہاں پر اپنے سپنے ساکار کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس کال کو ڈیکلائن بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں آئے تھے اسی راستے سے باپس بھی جا سکتے ہیں یا آج کے بعد اس بات کی مٹھی بھی بہت کے جا سکتے ہیں کہ خاندان میں آج تک ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جتنا بڑا کام میں کر کے دکھاؤں گا اس خاندان میں میرے نام سے اتیاس لکھا جائے گا میرے نام کو اس کی شروعات آپ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ گول آپ کے پاس آج ہے اور ہم آپ کو اسٹیج کے مہجم سے ساری بات بتا رہے ہیں آپ ایسی بیسی جگہ پہ نہیں آئے آپ جو سپنے دیکھتے ہیں اور ابھی جن سپنوں کو دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں ان کو یہاں اسی سسٹم اور اسی کمپنی کے مادنم سے پورا کر کے دکھایا ہے اور آپ ان لوگوں سے لائن مل رہے ہیں لوگوں کو بسواس نہیں ہوتا بھروسہ نہیں ہوتا ہم اورجینل ایٹ ٹچ کر کے دیکھو آپ کے بیچ میں رہتے ہیں ایک ایک کو ساکار کیا ہے پھلک میں نہیں ہوا کام کام کیا ہے کام کیا ہے پھیش کیا ہے ساری چیزوں کو اور آپ بھی کر سکتے ہیں اور یا بلیب کرو اس بات کا کہ آپ لوگ آج ہمارے گھیرے میں آگئے ہو آج ہمارے سرکل میں آگئے ہو آج کے بعد یہاں سے ریجلٹوں کی طرح لگے گی کسی چیز کا کوئی ایک سمیہ ہوتا ہے لیکن کمپنی دمدار ہے سسٹم دمدار ہے اپلائن دمدار ہے سب دمدار ہے یہ ٹھیک بیسے ہے جیسے کھلاری تو دمدار ہے لیکن فٹبال میں ہوا نہیں ہے تو گول نہیں کر سکتا فٹبال میں ہوا ہونا بھی آپ کے اندر آپ کا بسپاس آپ کا ججبہ آپ کا جوش آپ کا لچ وہ بھی کام کرے گا آپ کی سپلتہ میں ہم تو آپ کو ساری چیزیں سب کو بتا رہے ہیں آپ میں سے ہی آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا بیقتی یہ بیڈیو رہے گا اور اس کا فوٹو ہے بیڈیو میں اور یہ کام آئے گی بیڈیو آپ دیکھو اپنے پڑوسیوں کے چہروں کو ایک بیقتی ایسا رہے گا جو کچھ دن کے بعد آپ کے برابروں میں دکھائی نہیں دے گا وہ بیجنس کو کٹ کر چکا ہوگا لیکن ایک بیقتی آج آپ بیڈیو میں دکھ رہا ہے کل فنگسن ہوگا وہاں پر بھی وہ بیقتی دکھے گا دو مہینے بعد فنگسن ہوگا وہاں پر بھی وہ بیقتی دکھے گا چھ مہینے بعد اگر کوئی میٹنگ ہوگی وہاں پر بھی اس کا چہرہ دکھے گا ایک سال بعد بھی اگر کہیں پر میٹنگ ہوگی تو اس کا چہرہ دکھے گا دو سال بعد بھی کوئی میٹنگ ہوگی چہرہ دکھے گا ہم لوگوں کا چہرہ ایسے پندرے سال سے دکھ رہا ہے پچھلے پندرے سال سے کوئی ایسی میٹنگ کوئی ایسا فنگسن جہاں پر ہم کو بلائے گیا ہو اور ہم نہیں پہنچے ہوئے ایسا ہو نہیں سکتا آج بھی اس سمیے کی تو بات چھوڑو اور یہ سفلتہ کا بہت بڑا سوتر ہے کہ جو بیکتی اپنی سکل اس میٹنگ میں دکھاتا رہے گا چاہے یہ میٹنگ دلی میں ہو چاہے یہ بنارس میں ہو چاہے لکھنوں میں ہو چاہے لاباد میں ہو چاہے یہاں سے بیدیس میں جا کر کے کیوں نہ ہو لیکن آج اگر ایک کمیٹمنٹ آپ لے کے جاتے ہیں مٹھی باندھ کے جاتے ہیں بولا سر چاہے کچھ بھی ہو جائے کتنا بھی کنٹریبیشن ہو کوئی بھی کام ہو لیکن آج کے بعد میں پرویلٹی ڈیمنڈ بننے کو دیتا ہوں اپنے سپنوں کے لیے دیتا ہوں اور آج مٹھی باندھ کے جاتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی ایسی میٹنگ کوئی ایسا بھنگشن ہوگا نہیں جہاں پر میں نہیں دکھوں آپ کو میں جرور دکھوں گا ایسے لوگ ہیں کتنے لوگ اس بات کا بازہ کرتے ہیں کتنے لوگ آپ سارے لوگ سارے لوگ تو میں آپ سے بازہ کرتا ہوں کوئی دنیا میں ڈیمنڈ بنے یا نہیں بنے لیکن آپ لوگ جرور ڈیمنڈ بنیں گے جرور ڈیمنڈ بنیں گے یہ ڈیمنڈ بننے کے لئے بہت جب ہوتی ہے آپ جرور ڈیمنڈ بنیں گے دیکھیں آپ دنیا میں کچھ بھی بن جائیے اگر آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو کتنے بھی ڈاکٹر بن جائے لے ڈیمنڈ بن جائیے کوئی آپ مووی بناو کچھ بھی کرو اور آپ کو آڈینس مل جاتی ہیں آپ بیجنس من بن جاؤ تو بھی آپ کو کسٹمر کے روپ میں لوگ مل جاتے ہیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں اور یہ بھی آپ نیٹر کر بن جاتے ہیں اور اگر آپ ڈھونڈنے کے لئے نکلتے ہیں تو بھی آپ کو یہاں پر ایسوسیٹ ملی جاتے ہیں اور یہاں پر دھنی ہے کہ ہم لوگ انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں اور انڈیا میں ایک سروے ہوا تھا اور اس سروے میں بتایا تھا کہ ایک منٹ میں پچپن بچے پیدا ہوتے ہیں تو ساٹھ منٹ ایک گھنٹے میں تیتیس سو پیدا ہوں گے اور اگر اس کو تین گھنٹے میں نو ہزار کتنے ہو گئے دس ازار انڈیا کا تین گھنٹے کا پروڈکشن کافی ہے ایک وقتی کو ڈائifuligers بنانے کے لئے تو لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ پرائیویٹ بس کو دیکھنا جتنے اندر نہیں ہوں گے اترے اوپر رہتے چھت پر جتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی اس کے جال کی سیڈی کی چڑھنے کے لیے دس پندرہ تو اسی پر لٹکے رہتے ہیں کئی لوگ تو چڑھتے چڑھتے رہ جاتے ہیں میں تو یہ بول لاؤں جو چڑھ کے چلے گئے ان کو جانے سے چڑھتے چڑھتے رہ جائیں انہی کو پکڑ لو ان سے ہی بن جاؤ گئے تم تو ڈائیمنڈ اتنے چادہ رہ جاتے ہیں آپ جس روڈ پہ جیپ چلتی ہو اس کو دیکھو ایسے ہلتی ہے لیکن پھر بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس پر لٹکتے ہیں آپ دیکھو لوگوں کی کانکمی ہیں لوگ ہی لوگ ہیں اور وہ ہی چاہیے تو ہم کو تو خوش ہونا چاہیے یسا نو اور دھنیوات دینا چاہیے اوپر والے کو اس بات کے لیے دے سکتے ہیں تو لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس میں ادھا ادھا ٹیپ کے لوگ ملیں گے اس کا ساؤنڈ ہے تو دے دو دیکھو لوگ